دوستو آج سے تقریباً ڈیٹھ سال پہلے میں نے ڈاکٹر پرویز ہوتھ بائی کے ساتھ ایک ڈسکورس کیا تھا ایک گفتگو کی تھی جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مسلمان اتنے پیچھے کیوں رہ گئے وہ کیا وجوہات تھیں کہ اتنی ترقی اور پراغرس کے باوجود مسلمز لاس دیر وے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی تھا جب یورپ ڈاک ایجز میں ڈوبا ہوا تھا مذہبی توہم پرستی وہاں پر پیک پر تھی چرچ یعنی کلیسہ نے لوگوں کے دماغ اور سوچ کو جکڑا ہوا تھا which led to economic, intellectual and cultural decline اسی time پر مسلم community of the Middle East, Central Asia and Persia were at the top of their game کیا economic, cultural and scientific progress تھی which made them contemporary leaders of the world دوستو جب میں نے یہ ویڈیو پروڈیوز کی تھی تک کچھ لوگوں نے مجھے یہ فیڈبیک دیا تھا کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں یہ سب سٹوریز ہیں مسلمز ور نیور ایڈ ڈا ٹاپ لیکن دوستو آج جس کتاب کے بارے میں میں ذکر کروں گا جس کا ریویو کروں گا وہ آج کے بعد یہ ساری کنفیوجن ختم کر دے گا ونس اینڈ فور آل سو یہ باتیں جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دوانا مت بھولیے لیٹس بی بیک پیٹر فرانکوپین ایک کمال کے ہسٹورین اور آتھر ہیں who works at Oxford University دوہزار پندرہ میں انہوں نے ایک ریمارکبل کتاب پبلش کی جس کا ٹائٹل ہے The Silk Roads یہ ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے to understand ancient and modern world history لیکن اس بک میں دوستو ایک میجر ٹویسٹ ہے وہ یہ کہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ویسٹ کا رائز اس کی اڑان inevitable تھی یعنی کہ ناگزیر تھی اس نے اپنے دم پہ indigenously اتنی ترقی کی کہ آج ہر شعبے میں وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی محنت اور کنسسٹنسی کے وجہ سے ایک بہترین سوسائٹی کریئٹ کی ہے جس کی وجہ سے آلموسٹ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یورپ یا امریکہ میں جا کے کام کرے ہاؤائیور پیٹر فرانکوپین کا کہنا ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ویسٹ اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ ایسٹ کے کندے پر چڑھ کے کامیاب ہوا ہے یہی اس کتاب کا main narrative ہے let's discuss what he means when he says this یورپ کے رائز سے پہلے سلک روٹ یا سلک روڈ وہ راستہ تھا جو ایسٹ کو ویسٹ سے کنیکٹ کرتا تھا سلک روڈ کے ذریعے دونوں ریجنز میں لوگوں کی موومنٹ ہوتی تھی پریڈ ہوتی تھی کونفلکس ہوتے تھے اور ڈیزیزز بھی ٹرانسفر ہوتی تھی from the balkan area in Europe all the way to china and beyond ان دونوں endpoints کے بیچ کا area جس میں middle east, central asia اور persia شامل ہیں یہ وہ area which is considered the cradle of civilization یعنی کہ ہماری دنیا میں تہذیب کا آغاز اسی ریجن سے ہوا یہی وہ area جہاں پر دنیا کے سارے major religions چاہے وہ zoroastrianism ہو judaism ہو اسلام یا christianity یہی سے start ہوئے یہی وہ علاقہ ہے جس کو west اپنی history books میں ignore کر دیتا ہے یا downplay کرتا ہے but the reality is this area led to the origination of modern Europe west آج بہت ترقی تو کر گیا ہے لیکن اس ترقی کی بنیادیں اسی ریجن سے ڈلی ہیں یہاں پر ایک بات آپ لوگ note کیجے گا کہ اس ریجن کے تھروں silk roots کے تھروں نہ صرف goods اور لوگوں کی movement ہوتی تھی بلکہ philosophical thoughts اور scientific advances بھی یورپ نے یہاں سے بھرپور طریقے سے borrow کی اسلامی califity وہ نظام تھا جس نے knowledge کو preserve کیا اگر آپ history پر نظر دڑائیں تو آٹھویں سے تیرویں صدی کے درمیان یہ وہ golden period تھا جس میں مسلمان دنیا پر چھائے ہوئے تھے اور یورپ ڈاک ایجز میں ڈوبا ہوا تھا یہی وہ دور تھا جس میں البیرونی، ابن سینہ، عمر خیام، ابن الحتم، الخوارزمی اور اور بہت سے مسلم scientists دنیا پر چھائے ہوئے تھے بغداد دنیا کا وہ واحد شہر تھا which was a symbol of enlightenment and knowledge پوری دنیا سے scholars اور intellectuals وہاں پر جمع ہوتے تھے discourse کرتے تھے نئی نئی inventions کرتے تھے اور اپنی knowledge کو share کرتے تھے خلیفہ المامون نے بغداد میں بیت الحکمہ کا قیام کیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں house of wisdom یہ ایک بہترین university اور library تھی جس میں پوری دنیا سے scholars آکے آپس میں بات چیت کرتے تھے knowledge کو transfer کرتے تھے علم کی باتیں ہوتی تھی اور progressive mindset کو promote کیا جاتا تھا کوئی بھی scholar جب کسی کتاب کو اپنی زبان سے عربی زبان میں translate کرتا تو اس کے وزن کے برابر اس کو سونا دیا جاتا تھا that was the love of knowledge that these people had یہی حصہ اس کتاب کی جان ہے because it makes you realize the importance of this area and the period of excellence of Muslims کتاب کے دوسرے حصے میں وہ relatively modern history کے بات کرتا ہے جس میں سب سے بڑا tipping point ہے renaissance period جس کے بعد یورپ نے ایسی دور لگائی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا پندروی اور سولوی صدی کے درمیان Portuguese, Spanish, Dutch اور انگلیش لوگوں نے پوری دنیا پر اپنا غلبہ حاصل کرنا چرو کیا اپنی colonies بنانی شروع کی ٹریڈنگ شروع کی اور آہستہ آہستہ پوری دنیا پر چھا گئے In the 18th century USA came into existence and since that point onwards it has governed the world as a superpower 20-ویں صدی کی history کے بارے میں پیٹر فرانکو پین نے بھرپور commentary کی ہے World War I, World War II, Cold War, Gulf War کے بارے میں detail میں لکھا ہے But eventually, the game is that کہ West اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے آخر وہ دنیا کے leaders ہیں لیکن یہ بھی نہیں بلنا چاہیے کہ اپنے narrative سے blind ہو کر آپ اپنی history کو distort کر دیں اپنی history کو غلط بیان کریں آج مشرق آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن ایک دور وہ بھی تھا جب آپ مشرق کے پیچھے بھاگ رہے تھے اب اس میں دوستو ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم لوگوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے ہماری achievements ہمارا rise اور کس وجہ سے ہمارا decline ہوا تاکہ ہم اپنے غلطیوں سے سیکھ کے اپنے future کو بہتر کر سکیں وہ history کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ people who do not learn from the mistakes of history are forced to repeat them اور ایک اور بہت ہی زبردست بات کہتے ہیں وہ یہ اب آپ نے ان دونوں statements کو سمجھنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کس category سے belong کرتے ہیں ایک بات تو میں most certainly کہہ سکتا ہوں اور وہ یہ کہ ہمارا background ہمارا ماضی بہت ہی تابناک اور bright تھا لیکن یہ ماضی اتحاس کے پنوں میں کہیں کھو کر رہ گیا اب یہ ہماری responsibility ہے کہ ہم اس کو یاد کریں اور اس سے سیکھتے رہیں The Silk Road ایک ایسی کتاب ہے which makes you aware of your glorious past وڈیو پسند آئیے تو like button ضرور پیس کیجئے گا اور book buddy کو subscribe کرنا نہیں بھولیے گا until next time good bye you